بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں صرف آپ لوگوں سے رائے لینا چاہتا ہوں پہلے میں اپنے ویڈیوز میں ڈائیگرام بنا کے آپ لوگوں کو سمجھاتا تھا آج میں دوبارہ سے ایک ڈائیگرام لائیا ہو ایک سمپل سا ڈائیگرام ہے اس انرجی میٹر کی وائرنگ کے بارے میں اولیڈی میں سنگل پیس اور تری پیس دونوں انرجی میٹر کی وائرنگ سمجھا چکا ہوں کیسے آپ نے وائر کرنا ہے بہرحال یہ ایک انیمیشن ٹائپ ویڈیو ہے اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے تاکہ آگے جا کے میں اس ٹائپ کے ڈائیگرام آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کچھ آسانی سے سیکھ پائے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی سیکھنا ہو کہا وہ تری پیس کا ہو سنگل پیس کا ہو فاور وائرنگ کا ہو کنٹرولنگ کا ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے تاکہ میں آگے جا کے اس کی انیمیشن ٹائپ بنا سکوں تو اس ویڈیو میں صرف ایک سنگل پیس کے ایڈیو ایچ انرجی میٹر ہے اور اس کو کیسے وائر کیا جاتا ہے میں نے یہاں پر ایک انرجی میٹر دکھایا ہوا ہے ڈیجیٹل انرجی میٹر اس طرح ایک پول ہے اور گر ہے ٹھیک ہے تو اس کو وائر کیسے کیا جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ پول ہے ٹھیک ہے یہ انرجی میٹر ہے اور یہ گر ہو گیا ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ پول میں تری پیس پور وائر سسٹم سے فلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس میں ہمارے ساتھ ایل ون، ایل ٹو، ایل تری ہو گیتا ہے یہاں پر میں نے ایل ون اور ایل ٹو ریڈی על او بلیو کسی سے دکھایا ہوئے ال3 اور نیوٹل جو ہے وہ بلیک سے دکھایا ہوئے ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو وائر ہوتا ہے لائن وائر کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اس پہلے ٹرمینل میں ٹھیک ہے یا آپ نیوٹل کو اس دوسرے ٹرمینل میں کنیکٹ کر سکتے ہو تو لائن وائر آپ کسی سے بھی لے سکتے ہو ال3 سے بھی لے سکتے ہو ال2 سے بھی لے سکتے ہو ال1 سے بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے لائن وائر کنیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد نیوٹل وائر جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ ٹرمینل میں کنیکٹ ہوتا ہے اور ترل ٹرمینل سے نیوٹل پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ لوڈ کے طرف جاتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر میں نے گھر کو پہنچایا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ چوتھے ٹرمینل سے لائن وائر جاتا ہے لوڈ کے طرف تو سمپل وائرنگ ہوتی ہے ایک سنگل پیز انرجی میٹر کی اگر آپ کو اس طرح کے ڈائیگرام پسند آتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور جو بھی ڈائیگرام سمجھنا ہو جو بھی وائرنگ سمجھنا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتا دیجئے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعوں میں یاد رکھیجئے اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ